بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرورش شروع ہوئی سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے دودھ پلایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لف کی لونڈی سوابہ نے بھی دودھ پلایا اس زمانے میں یہ عام رواز تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور بڑھنے پلنے کے لیے دیہات اور کسپوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہت ان کی صحت اچھے ہو جائے اور وہ بہت اچھی زبان بھی سیکھ جائیں عرب میں شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور کسپوں کی جبان پیاری اور اچھے مانی جاتی تھی اس رواج کے مطابق دیہات کی عورتیں شہر میں آیا کرتی تھی اور بچوں کو پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھی چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد ہی قبیلہ ہوا جن کی کچھ عورتیں مچوں کی خوج میں مکے آئیں ان میں حلیمہ سادیہ بھی تھی یہ وہ خوشنزیب عورت ہے جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو مجبور ہو کر انہوں نے آمنہ کے یہ تیم بچے کو لے لینا ہی منظور کر لیا جب آپ کی عمر چاس سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا آپ چھ سال کے ہوئی تو آپ کی ماں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب نے بھی انتقال فرمایا مرتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے لڑکے ابو طالب کو سپرد کی جنہوں نے اپنی اس سمیداری کو بہت اچھے طرح نبھایا ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگیچتہ تھے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو اس ویڈیو کو آگے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اور دینی معلومات کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد ضرور کریں میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم